بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبین ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب شجاود دین شیخ آپ کا مزمان ڈاکٹر محمود غز نبی حاضر خدمت ہیں سیرت النبی کا پروگرام اسی حوالے سے جاری و ساری ہے اور ہم الحمدللہ پوری تفصیلات کے ساتھ ابتدا سے دے کر بتدریج یعنی سلسلہ بس سلسلہ جو حجت الودا تک آگئے حجت الودا بھی کے بھی آخری شیخیں زیر بحث آ چکیں اور آج کے پروگرام میں ہم حجت الودا کے خدبے کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں بہت سے اپیسوڈ آپ نے کئی مہینے تک حجت الودا چونکہ یہ انسانیت کا منشور ہے اور اتنا اہم ہے کہ پوری انسانیہ آنے والے زمانوں قیامت تک کے لیے انسانیت کا لاحے عمل ہے زندگی گزارنے کا پچھلا پروگرام جو ہے وہ اس حوالے سے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دو نعمتیں چھوڑے جا رہا ہوں جس میں سے ایک نعمت جو ہے وہ قرآن حکیم ہے اور دوسری میری سنت ہے اگر ان دون کو تھامے رہو گے تو گمران ہی ہو گے اس پر پہلے پہلو پہلا پروگرام جو تھا وہ قرآن کی اہمیت پر ہوا تھا دوسرا پروگرام سنت کی اہمیت پر ہوا تھا اور میں چاہوں گا کہ شدہ الدین شیخ صاحب کی طرف چلیں اور ان سے پچھلے پروگرام میں سنت کے حوال جو باتیں کی تھیں ریکال کرالیں وہ آپ کو یعنی ذرا خلاصہ اس کا بیان کر دیں تاکہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں پھر ہم اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر وہی مرحل الحمدللہ میں خیر و آفیت سے ہوں اور توقع ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے ہمارے ناظرین بھی جہاں جہاں ہیں خیر و آفیت سے ہوں گے پروگرام سیرت النبی کے حوالے سے جو آخری بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ دو نعمتیں چھوڑے جاروں جس پر قرآن پہلے پروگرام میں ہم نے قرآن پتس کر گیا پچھلا پروگرام جو تھا وہ سیرت کے حوالے سے سنت کے حوالے سے تو میں جانتا ہوں ذرا ساری کیپ ہو پھر ہم آگے چلیں نحمدہ نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم پرگرام میں ایک افتوگ ہم نے کی تھی کہ کتاب جمع سنت یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور اس سے نظام دین مکمل ہوتا ہے گیارہ مرتبہ قرآن نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر ساتھ ساتھ کیا یہاں تک ہم نے سمجھا کہ اطاعت اصلا تو اللہ کا حق ہے مگر عملا پہلے وہ رسول اللہ کی ہوتی ہیں صلی اللہ علیہ السلام اور قرآن نے کہا کہ جس سے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی یہ ذکر بھی آیا کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ السلام کو ایک آئینی حیثیت بھی عطا فرمائی سنت کی جو اتھارٹی اس کے ذہن میں وہ آیات پیش کی گئیں کہ رسول اس بات کا حکم دے اسے مانو جس سے روگ دے اسے روگ جاؤ یا قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں یہ ذکر بھی آیا کہ بعض وہ پہلویں سنت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات میں جہاں ہمارے پاس چوئیس ہی نہیں ہے جو حکم دیا کرنے کو وہ کرنا ہے جس بات سے روک دیا گیا حکماً اس سے روک جانا ہے ہاں کچھ پہلو ہیں جہاں میں آپشن ہیں مستحبات ہیں مسنون عامال ہیں اور عدائے ہیں عمل کریں گے تو عجر ملے کر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا البتہ اللہ کی محبت کا دعویٰ پورا ہونے کیلئے ضروری ہے کہ صرف حکم ہی کہ تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے بلکہ حکم کے بغیر بھی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں آپ کی جو مبارک ادائیں ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی جائیں یہ ذکر بھی آئے تھا کہ قرآن کو سمجھنے کیلئے سنت کی ضرورت ہے اور اللہ رب العالمین نے ہم تک یعنی امتیوں تک الفاظ قرآن کے رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے پہنچائے تو رسول اللہ علیہ السلام کی ذمہ داری اس کی وضاعت کرنا بھی تھی چار مرتبہ آپ کے فرائض کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے کہ آپ تلاوت بھی کرتے ہیں آیات کی اور احکام کی تعلیم بھی دیتے ہیں وہ ذکر بھی ہوا کہ اللہ نے آپ پر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے واضح فرما دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا واضح فرمایا صحابہ اکرام کو عرب بھی خوب آتی تھی ان کی اپنی زبان تھی مگر وہ بھی رسول اللہ علیہ السلام سے سیکھتے تھے تو گیا قرآن کی عملی تعبیر ہمیں دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جانا لازمی ہے اس سے کم تر پر نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے اور نہ اس سے کم تر پر اللہ تعالیٰ کی حکامات پر عمل کرنے کے ہم قابل ہو سکتے ہیں ناظرین یہ پیش رہا پروگرام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو حجت الویدہ میں نصیحت ہے وسیحت ہے اس میں آپ نے ساری گفتگو تفصیل سے کرنے کے بعد کہا تھا بھئی دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن حکیم اور ایک میری سنت اور قرآن سے بھی شجا صاحب نے جیسا کہ پیشر پروگرام میں قرآن سے بھی یہ ثابت کیا تھا اور اس وقت بھی جو ہے وہ ریکیپ میں یہ بات آئی ہے خلاصے میں کہ قرآن اور سنت دو ہی چیزیں ہدایت کے صحیح راستے ہیں ان کے بغیر ہدایت کا تصور ممکن نہیں ہے اگر سنت کو ہٹا دیا جائے اسے قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کی جائے تو اس بات کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ انسان ہدایت پالے گا ممکن ہے انہی آئے تو اسے انسان بھٹک بھی جائے قرآن کا فیصلہ ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی امبریلہ یا چھتری کے نیچے رہ کر جو ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر حرف با حرف جو ہے وہ ہدایت کا سامان بن جائے گا اور ہمیں فائدہ ہوگا اس کا تو قرآن کو سمجھنے کے لئے رسول اللہ کی سنت کو سمجھنا ضروری ہے اور رسول اللہ کے حکامات کو ماننا ضروری ہے اور یہ جو آج کل ایک فتنہ ہمارے درمیان آ گیا ہے وہ شاید اسی وجہ سے آ گیا ہے کہ ہم نے سنت کی اہمیت کو نظر انداز کیا ہے چنانچہ ایک فتنہ ہمارے درمیان ہے جسے ہم کہتے ہیں منکرین سنت جن کا دعویٰ یہ کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں حالانکہ یہ دعویٰ ہی باطل ہے ہم مسلمان اس قرآن کو مانتے ہیں جو قرآن رسول اللہ علیہ السلام لائے اور جس کی تشریح بھی رسول اللہ علیہ السلام لے کر آئے اور اسی قرآن نے بتایا کہ اس کی تشریح رسول اللہ عطا فرمائیں گے تو یہ منکرین سنت کا تولہ یا منکرین حدیث کا تولہ منکرین انکار کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو معاذ اللہ باطل نظریات رکھتے ہیں اور امتی علماء نے ان کی سر کو بھی فرمائی ہے ناظرین مطلب صرف سیرت کا پروگرام کرنا کافی نہیں ہے کہ سیرت کو ہم اسی طرح بیان کر دیں جیسے ہیں ہم نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے رکھ کر سیرت طیبہ کے حوالے سے بھی گفتو کی ہے اور اپنے معاملات پر گفتو کی ہے فی زمانہ ہمارے معاملات ہی ہیں کہ ایک ایسا گروہ جو ہے وہ اس سوسائیٹی میں وجود میں آ چکا ہے جو سنت سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے تاکہ قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی توضیح و تشریح انٹرپیٹیشن جیسے کہتے ہیں اس کی توضیح و تشریح کی جا سکے ظاہر ہے اگر ہم اپنی عقل کے مطابق قرآن کی توضیح و تشریح کریں گے تو اسلام کی جو اوریجنل تصویر ہے اسے ہم بگاڑ دیں گے اور شاید انٹینشن یہی ہے کہ قرآن کی اوریجنل جو تصویر ہے اسے بگاڑ دیا جائے اسلام کا اصل پیغام جو ہے اسے ذہنوں سے محف کر دیا جائے جو کہا نہ کسی نے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق اب یہ اصل میں مغرب کی اس وقت کی جو ظاہری ترقی ہے اس کی مرعوبیت کا نتیجہ تھا جو کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ قرآن کی عقلی توجیحات کی جائیں قرآن حکیم کی سائنٹیفک توجیحات کی جائیں تاکہ یہ ایکسیپٹیبل ہو سکے مغرب والوں کی نگاہوں کے اندر ہو بھائی ہدایت یہ نہیں ہے کہ جو مغرب قبول کرے ہدایت وہ ہے جو رب کائنات نے اپنے کلام مبین اور اپنے پیغمبر امین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی تو بعض لوگوں نے معذرت خانہ روئی اختیار کیے اور محسوس کیا کہ اگر ہم سنت اور حدیث کو بھی ساتھ دے کر چلتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اور یہ تو مغرب کے لئے پسندیتہ نہیں ہوگا ایکسپٹیبل نہیں ہوگا تو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا اس کے تحت جو ہے وہ مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لئے بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کر ڈالی ہم کہیں گے ہمارے آقاؤں مولت اور رسول اللہ علیہ السلام اور رب کائنات اللہ سبحانہ وتعالی ان کی جو بات ہے وہ ہماری اصل دلیل کی حیثیت رکھتی ہے بارحال عرض کرنے کا مطلب یہ تھا یہ کتنی کج فہمی کی بات ہے کہ ہم سائنس سے قرآن کو پروف کرنا چاہیں ہم عہد حاضر کی ترقی سے قرآن کو حالانکہ ہمیں قرآن سے سائنس کو پروف کرنا چاہیے ہمیں قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے اور اس سائنس کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے اس عقل کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے ورنہ عقل تو عیار ہوتی ہے سو بھیس بدل کر آ کر انسان کو گمرائی کی طرف لے جانا چاہتی ہے تو بارحال ہمیں قرآن کی تابع ہونا ہے نہ کہ قرآن کو ہم اپنے تابع کرنے کی کوشش کریں معاذ اللہ اور انسانی علم اور انسانی عقل کہ جہاں حدیں ختم ہوتی ہیں جہاں ہمارے جتنے دنیاوی علم ہیں ان کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے اور وحی جو ہے وہ پیغمبر پر نازل ہوتی کسی عام آدمی پر نازل نہیں ہوتی پیغمبر من جانب اللہ متعین کیے گئے ہوتے ہیں ان کا ایک وظیفہ ہوتا ہے ان کا ایک فنکشن ہوتا ہے جس کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو عقل کے گوڑے دوڑا کر اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اسلام کو تو یہ محض ٹھوکر کھانے والی ہوگی محض گمرہی ہوگی اس لیے کہ جہاں عقل ختم ہو جاتی وہاں سے تو وحی کا علم شروع ہوتا ہے اور وحی کا علم تو صرف وہی صاحب وہی بیان کر سکتا ہے اور عقل انسانی اگر کافی ہوتی تو اللہ تعالی کو کتابی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالی کو پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی انسان بڑا محتاج ہے بڑا کمزور ہے آپ دیکھئے کہ عقل انسانی کے نتیجے میں انسان اگر معیشت کے میدان میں دیکھنے میں اشارہ فقط کر دوں تو کبھی انسانیت ایک انتہا پر جاتی جس کو آپ کیپیٹلزم کہتے ہیں جہاں فرد کی مکمل آزادی کی بات کی جاتی ہے اور وہ مادر پدر آزادی بھی ہوتی کہ جس طرح چاہے وہ لوگوں کا گلہ کھوٹ کر بھی تو بعد میں ہم سے غلطی ہو گئے ایسا یہ تو صحیح نہیں ہے اس کے پیرلل پھراتا ہے سوشلزم کا نظام کمیونزم کا نظام سارے انسانوں کو برابر کر دو ایک آدمی کتنا ہی مہنتی ہے کتنا ہی ٹیلنٹیڈ ہے کتنا ہی کیلبر والا ہے اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا دوسرا بیکار آدمی کو ملے گا تو اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ مہنت کرے گا اس کیپیٹلزم کے پیرلل انتہا پر وہ کمیونزم یا سوشلزم کا نظام آیا وہ فلاپ ہوا تب پھر یہ کیپیٹلزم کھڑا ہو گیا اچھا اب اس کی تکارستانیہ کیا ہیں دنیا کے دو سو پچیس افراد دنیا کی ستر فیصد دولت کو کنٹرول کرتے ہیں دنیا کی ستر فیصد دولت کو دنیا کے دو سو پچیس افراد کنٹرول کرتے ہیں اور وہ بات جو غریب غریب سے غریب اور امیر امیر سے امیر طرح ہوتا چلا جائے وہ فرق بڑھتا چلا کہ کم ہو کے نہیں دے رہا تو کبھی انسانیت پنڈولم کی طرح ایک انتہا پر کیپیٹلزم کی طرف جاتی ہے کبھی پنڈولم کی طرح دوسری انتہا پر سوشلزم کی طرف جاتی ہے یہ عقل انسانی کا نتیجہ اور عدل اعتدال توازن اور بیلنس وہ عقل انسانی نہیں دے سکتی وہ العادل ذات اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے اور انسان کا وجود جو ہے وہ دو چیزوں سے مشتق ہے ایک اس کا جسمانی فیزیکل چیزیں ہیں سارے فیزیکل معاملات ہیں دوسرا اس کا جو ہے وہ غیر مرئی یا روحانی معاملات ہیں جن کو بظاہر دیکھا نہیں جا سکتا جسمانی ضرورتیں جو ہے اس کا تات سامان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے غزہ، ہوا، پانی جتنی چیزوں کے ضرورتیں ہمیں دی ہے روحانیت اور جسم دونوں مل کر ایک شخصیت بنتے ہیں اور انسانیت بنتی ہے روحانی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام اور کتابوں کو نازل فرمایا ہے اس دنیا میں تو اگر روحانیت خالی ہو جائے جیسا کہ آج دنیا بھر میں ہو رہا ہے آج سب سے زیادہ بڑی مشکل یہ ہے کہ دنیا سے روحانیت جو ہے کوچ کر گئی ہے مغربی معاشرے میں خاص طور پر اب مشرقی معاشرے میں روحانیت ختم ہو گئی ہے نتیجہ یہ ہے کہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں اب جسمانی ضرورتیں پوری ہوتی جا رہی ہیں اور روحانی ضرورتیں کے لیے ہم اٹکل پچو ایک محاورہ ہوتا ہے کہ اپنی اپنی اقلیں استعمال کرنا قیاس آ رہی ہیں کرنا تو ان قیاس آ رہی ہیں کہ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دنیا ٹھوکرے کھاتی پھر رہی ہے کبھی یہاں ٹکراتی جا کے کبھی وہاں ٹکراتی ہے لیکن جہاں ہدایت کا سامان و مشل نور جہاں موجود ہے اس طرف کسی کا رجحان نہیں جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر رجوع نہیں کیا جائے گا چونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ دنیا میں کسی کی تعلیمات قابل عمل نہیں ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے تب ہی تو قیامت تک کیلی فرما دی یقین تباری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہتری نمونہ موجود ہے اور یہ بات کہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مسلمان مانتے ہی ہمارے ایمان کا بھی نتیجہ ہے ہمارے عقیدے کا بھی تقاضہ ہے لیکن غیر مسلموں کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ اسلام نے تعلیمات اتا فرمائی ہیں مثلا کبھی جارج برناٹ شاہ کو ایمان تو نہیں لایا مگر مجبوراں کہنا پڑا کہ آج جو دنیا کے حالات ہیں نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ آج سے سو برس کے بعد دنیا پر کوئی نظام اگر حکومت کرے گا تو وہ اسلام ہوگا یا اسلام کے قریب قریب پر بات ہوگی کبھی نپولین جیسے شخص کو کہنا پڑا کہ اگر آج کے حکمران اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو دنیا کو اس کے مسائل کا وہ حل میسر آ جائے گا جو سب کے لئے قابل اتمنان قابل قبول ہوگا یہ مختلف غیر مسلموں نے کہا گو کہ ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں یہ کوئی آتھارٹی نہیں بنتی یہ سند نہیں ہے کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے عزمت ہے جو کہ ہے رب کائنات نے بیان فرما دی البتہ عربی کے ایک مقول ہے الفضل ما شہیدت بھی الاعداء فضیرت تو یہ کہ دشمن بھی عظمت کا احتراف کرے تو ان کی میں مجبوری ہے کہ رسالت میں آپ کی عظمت کا احتراف کرنے میں ہی نجاتے ان کے لئے ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آکے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفہ کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ جائج برنورٹ شاہ ہوں نیپولیون بوناپارٹ ہوں یا کوئی ہوں اگر یہ احتراف کر رہے ہیں رسول اللہ کی شخصیت کا تو کوئی بہت کمال کی بات نہیں کر رہے اس لیے کہ یہ شخصیت تو پتھروں سے اپنے ہونے کا احتراف کروا لیتی ہے کنکر جب مٹھی میں آتے ہیں تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں سوکے وے شجر جہیں وہ چل کر آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں رسول کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح اللہ کے رسول کو سمجھنے کا حق تھا تو یہ برناٹ شاہ کا کہنا اور نیپولین کا کہنا یہ کوئی سند اور آتھارٹی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنے قدم اضافہ کیا ہے یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کو اللہ تعالی نے مبوس کیا اور قیامت تک کے لیے مبوس کیا پوری انسانیت کے لیے کیا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا سورہ سبا کی آیت مبر اٹھائیس میں بات آتی ہے آپ کے رسالت اب یونیورسل ہے اور اہتی دنیا تک کے لیے بہدایت ملے گی تو اس کا سرچشمہ رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات بابرکات ہی ہے تو ناظرین محطم یہ اس کائنات کا ایک پورا نظام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الودا کا خطبہ مکمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا اور آخری حج تھا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کے کم اوبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام جو ایک گلوبل ویلج کا تصور وہاں پیش کیا گیا تھا یہ گلوبلائزیشن کا پہلا کونسپ تھا جہاں دنیا بھر سے صحابہ اکرام یا مسلمان اہل ایمان آکے جمع ہوئے تھے جن سے آپ نے خطاب فرمایا تھا اور آنے والے زمانوں کے لیے خطاب تھا دب ساری گفتگو مکمل ہی تو آپ نے فرمایا کہ تم سے میرے مطالق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ گلوبل ہو چکی ہے آج دنیا مگر اس چیلنج کو میت کرنے کے لیے تکمیل دین چودہ سدیوں پہلے ہو چکی اور اللہ کے پیغمہ رضی السلام کا ینورسل اسوا بھی عطا ہو گیا ہمیں اور آپ کی ینورسل تعلیمات بھی ہمارے پاس ہیں اور صرف تعلیمات نہیں بلکہ عملا آپ نے دکھایا اسی مجمع میں کہیں بلال بھی ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ ساتھی آپ کے کھڑے تھے اور اس سے پہلے کی گفتگو ہم نے کئی مرتبہ کی ہے ایک ہی جگہ فارس کے سلمان بھی نظر آتے رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حفشہ کے بلال بھی نظر آتے رضی اللہ تعالی عنہ اور روم کے سحیب بھی نظر آتے رضی اللہ تعالی عنہ اور کس کا نام گلوبلائزیشن ہے ٹھیک ہے اور ان کے پاس ایک کلمہ تھا جو اصل میں ان کا پاسپورٹ ہے اصل میں ان کا ویزا ہے اصل میں وہ ان کی امیگریشن کی بنیاد ہے اور یہ ایک مقام پر کھڑے چاہے وہ بلال ہوں حفشہ کے سحیب ہوں روم کے اور سلمان ہو فارس کے ایک کلمے پر کھڑے ہیں اور یہ سوالاک کا مجمع کھڑا ہے تو گویا کے گلوبلائزیشن کا عمل تو وہاں شروع ہو چکا ہے اور آج بھی جب مسلمان حج پر جاتے ہیں تو ڈیر سو دو سو ممالک سے بلا مبالغہ لاکھوں مسلمان آتے ہیں اور ایک ہی کلمے پر وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں یہ جس کو بقاول شخص سے بڑا پیارا کسی نے کہا کہ اسلام not just in words but اسلام in action اسلام یہاں جو اسلام عدل کی بات کرتا ہے مساوات کی بات پر کرتا ہے گلوبل لیول پر تعلیمات دینے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ قرآن اسلام صرف الفاظ میں نظر نہیں آ رہا تو اپنے آنکھوں سے دیکھو کہ زندہ اظہار تمہارے سامنے کھڑا ہے کہ کونے کونے سے آ کر ہی کلمے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں آجا پھر کونے کونے سے آ کر ہی کھڑے نہیں ہوتے اسی حج کے دوران جو ہے وہ ریاستوں کے سربراہ بھی آتے ہیں بادشاہ بھی آتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے سربراہ وزرائے آزم اور بڑے بڑے وی وی آئی پیز لوگ آتے ہیں مطلب ان کا حج الگ نہیں ہوتا ان کو اسی خانے کعبہ کا تواف کرنا ہے اسی طرح کرنا ہوتا ہے جیسے وقیل کر رہا ہوتا ہے انہیں اسی منہ میں جانا ہے قیام کے لئے جہاں بقی علاقہ ہونے جانا ہے انہیں اسی عارفات میں کھڑے ہو کر دعایں کرنی ہیں جہاں بقی علاقہ ہونے کرنی ہیں وہی مزدلفہ میں جانا ہے اسی جگہ کنکریہ مارنی جمرات پر جہاں باقی لوگوں نے مارنی ہیں وہی مزدلفہ میں قیام کرنا ہے اور وہی زمین پہ سونا ہے جاں باقی لوگوں نے کرنا ہے ہاں ان کے کچھ سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں آج کل اس کی وجہ سے ان کو خاص جگہ پہ رکھا جائے گا وہ ایک الگ بحث ہے مگر آنا انہی تمام مقامات پر ہے مناسی کے حج کو عدا کرنے کے لیے اور سب کو لباس بھی ایک ہی پہننا ہے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے بادشاہ کو بھی وہی احرام باننا ہے سفید کلر کا اور غریب کو بھی وہی باننا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو بھائی اسلام میں گلوبلائزیشن کا تو یہ کونسپٹ ہے مساوات کا تو یہ کونسپٹ ہے عدل کا تو یہ کونسپٹ ہے کہ یہاں کوئی آگیا ہے تو نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی غریب ہے جو آیا ہے وہ ایک لباس میں یہ ایک یونیورسل یونی فارم ہے یہ گلوبل یونی فارم ہے یہ گلوبل اسپوکن ورڈس ہیں لبائک اللہمہ لبائک گویا کہ اس کے پیشے نظریہ بھی گلوبل ہے نظریہ گلوبل ہے تبیہ گلوبلائزیشن کا عملا اظہار وہاں پر ہو رہا ہے اور یہ دور نبوی میں اظہار ہو رہا ہے خدبہ حجت الودا کے موقع پر اور ساری دنیا تک کے لیے رہتے دنیا تک کے لیے ایک عملا نمونہ رسالت میں آپ علیہ السلام پیش کر گئے بلکہ اجازت دیجئے یہاں پر یہ بھی ہوا کہ ایک طرف بلال کھڑے رضی اللہ عنہ اور ایک طرف عسامہ بن زید کھڑے رضی اللہ عنہ ماضی میں غلام رہے ہیں بلال ماضی میں عسامہ کے والد زید وہ بھی غلام رہے تھے اور یہ غلام جب اسلام کی غلامی میں آ جائیں اور جب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن جائیں تو سوالہ کے مجمع میں سے ان سابقہ غلاموں کو رسول اللہ نے اپنے ساتھ کھڑا کر کے بتا دیا کہ جب بندے اسلام کی غلامی میں آ جاتے ہیں تو ان کا مقام کیا ہوتا ہے یہی بلالت فتح مکہ کا موقع ہے چھت پر کھڑے ہو کر ادان دیرے خان کعبہ کی اور ادان بلالی ہے اور غلام بلال ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب غلام اسلام کا غلام بن جائے اللہ کا غلام بن جائے رسول اللہ کی غلامی میں آ جائے مراد ان کا ہو رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسی عزت عطا فرما تو پھر کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر امیر کو غریب پر غریب کو امیر پر کوئی فضیلت نہیں عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی یہ تقوی ہے تو اللہ کی عظمت اور فضیلت ہے تو ناظرین مطمئی یہ موقع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں تفصیل سے مکمل کر دی اور اس موقع پر ربیع بن امیع بن خلف آپ کے مکبر تھے یعنی آپ کے آواز ماشاءاللہ اتنی تھی کہ پورے مجمع تک پہنچتے لیکن مکبر ربیع بن امیع بن خلف جو ہیں وہ باواز بلند دوسروں تک پہنچاتے تھے اور یہ روایت ہمارے آج بھی قائم ہے اب تو لاؤڈ سپیکر کا زمان لیکن لاؤڈ سپیکر کے باوجود مساجد میں ہی ہوتا ہے کہ اگر مجمع بڑا عید کہو جمعہ کہو تو مکبر پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر بجلی چلی جائے تو آواز پیچھے والوں تک پہنچ جائے تو مکبر بھی موجود تھے ساری باتیں کرنے کے بعد جب ساری باتیں مکمل ہوگی تو آپ نے فرمایا تم سے میرے مطالق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے یہ روایت بھی مختلف انداز سے ہے یہ انداز بھی کہ کیا میں نے تم تک پیغام کو پہنچا دیا یہ انداز بھی جسا آپ نے روایت کا ذکر کیا کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دوگے اور یوں آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے پیغام کو پہنچا دیا تبلیغ کر دی تو تمام صحابے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ارس کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے حق وسیعت ادا فرما دیا حق نصیحت ادا فرما دیا حق امانت ادا فرما دیا جو ذمہ داری رب کائنات کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی آپ ذمہ داری کا حق ادا کر دیا حق وسیعت بھی ادا کر دیا حق نصیحت نصیحت عربی میں وفاداری خیرخائی کو بھی کہا جاتا ہے اور حق امانت بھی ادا کر دیا کہ جو امانت دین کی اللہ نے آپ کے کاندوں پر ذمہ داری کی طور پر ڈانی آپ نے اس کو امت تک منتقل فرما دیا ہے اور یہ گواہی لے رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کل پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا قیامت کے دن اور امتیوں سے بھی سوال ہوگا قرآن کہتا ہے سورة العراف کے آئے نمبر چھے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے رسولوں سے اس سوال کے پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں اور امتی اسے سوال کے جو پیغام پہنچا اس کے بارے میں کیا رویہ انہوں نے اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور تین مرتب کا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اور یہ گواہی جو ہے وہ اس مجمع سے دلوائی گئے جس نے کہا کہ آپ نے نصیت کا وسیعت کا اور امانت کا حق ادا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی لی اور پھر اس کے بعد ایک بہت ہی اہم ترین حکم ارشاد فرمایا تھا اس حکم کی طرف ہماری توجہ ذرا کم ہی جاتی ہے آپ نے فرح یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب یہ پیغام مکمل ہو گیا اور اللہ کو گواہ بنا لیا تو آپ نے فرمایا کہ حاضر کو چاہیے کہ جو کچھ سنا ہے وہ اس غائب تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے بلکل اچھا اللہ کو گواہ بنایا اور اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کر کے اللہم مشہد اللہ تو گواہ رہے یہ گواہی دے رہے کہ میں نے پہنچا دی ہے یہ کیا ہے یہ شدت احساس ہے کہ کل مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے جیسے میں نے آیت پیش کی سورہ عراف کے آیت نمبر چھے امتیوں سے بھی پوچھا جائے گا اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے گواہی دے دی گواہی لے لی اور اللہ کو گواہ بھی بنا دیا میں دوبارہ ارز کرتا ہوں گواہی دے دی پیغام پہنچا دیا گواہی لے لی دیکھو بھی میں نے پہنچا دی دیا آپ نے پہنچا دیا اور اللہ کو گواہ بنایا اس شدت احساس کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ قرآن کی تلاوت کرو تو صحابہ بڑے پیارے لوگ تھے عرض کیا اللہ کے رسول آپ پر تو نازل ہوا آپ مجھ سے سننا چاہیں گے تو اللہ کے رسول نے بڑا پیارا جواب دیا مجھے تم سے سننا اچھا لگتا ہے یہ موٹیویشن ہے صحابہ کے لیے مجھے تم سناو مجھے تم سے سننا اچھا لگتا ہے کبھی کسی کو کہا ابو موسیٰ عشری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے اور آج کل منیجمنٹ کی ٹولز کے اندر اور ٹیم منیجمنٹ اور ٹیم ورک کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا یہ پیچھے اگر جائیں تو یہاں پر بھی اس ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام کا بڑا قیمتی ہے بارحال تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی سورة النیسا کی جب سورة النیسا کی آیت مرکتالیس پر پہنچے ناظرین بہت توجہ کیجئے گا اللہ کے پیغمبر کا شدت احساس کیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں سورة نیسا کی آیت مرکتالیس کی جب تلاوت کرنے لگے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو الفاظ تے فکیف اذا جئنا من کلی امت بشہید وجئنا بیکا علا ہاؤلائی شہیدہ یہ آیت تلاوت جب کرنا شروع کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اللہ کے رسول نے ذار و خطہ رونا شروع کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ حسبک حسبک بس کافی ہے رک جاؤ رک جاؤ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھائی تو اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ کی داڑی مبارک آنسو سے تر تھی اور اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا اس وقت اے نبی علیہ السلام جب ہر امت میں سے ایک گواہ کو ہم کھڑا کریں گے اور آپ کو آپ کی سمت کے خلاف ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر ہم کھڑا کریں گے کیا حال ہوگا اس دن ہر پیغمبر کو اپنی قوم کے خلاف اپنی امت کے خلاف گوائی دینی ہے اور آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا کیا قیفیت ہوگی کیا مطلب اللہ میں نے تو پہنچا دیئے تھا ہر پیغمبر کہہ دیں گے اللہ بھی اس سے پوچھے انہوں نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مقالمہ آتا ہے قرآن میں صورت المائدہ میں بہت قیمتی مقالمہ قیامت کے دن ہوگا آج بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام ہی کہیں گے اللہ جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کو توہیر کی دعوت دیتا رہا جب تُو نے مجھے آسمانوں پر بلند کر لیا اللہ تجھے ہی پتا ہے پیچھے انہوں نے پھر کیا کیا تو ہر پیغمبر اپنی قوم کے خلاف جب گوائی دیں گے اللہ میں نے پہنچا دیا تو دیکھ انہوں نے کیا کیا اس پر روئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے تفسیر سے تو رسول اللہ کا رونا تو ہے کس بات پر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی امت کے خلاف گوائی دینی ہے اللہ میں نے تو پہنچا دیا تب ان سے پوچھے انہوں نے کیا کیا یہ ہے وہ شدت احساس جو حجت الودا کی موقع میں دکھائی دیتا ہے خطبے کی اختتام پر کیا میں نے پہنچا دیا سب نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے پہنچا دیا آپ نے گواہی دے دی آپ نے گواہ بنا لیا گواہی لے لی اور اللہ کو بھی گواہ بنایا اللہ تو گواہ رہے میں نے ان تک پیغام کو پہنچا دی یہ ذمہ داری میں نے ادا کر دی یہ اس بات پر اقرار کر رہے ہیں یہ شدت احساس ذمہ داری کے اعتبار سے کل کی جواب دہی کے اعتبار سے اللہ کے رسول کو تو رونا آتا تھا اللہ کے رسول کی تو آنسو بہتے تھے اللہ کے رسول کی تو داڑی مبارک آنسو سے تر ہو جائے کرتی تھی آج امت کو بھی رونا آتا ہے امت کے بھی کوئی رونگتے کھڑے ہوتے ہیں امت کو بھی خوف کبھی تاری ہوتا ہے کبھی کپ کپاہٹ تاری ہوتی ہے ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود اللہ کے پیغمبر علی السلام کا عصوہ ہمارے پاس موجود اللہ نے دین پورا کر کے ہمیں عطا کر دیئے وہ ہمارے پاس موجود ہدایت کا راستہ ہمارے پاس موجود پھر ختم نبوت ہو گئی تو ہم اکیلے اپنے آپ کے ذمہ دار نہیں انسانیت تک پہنچانے کے ذمہ دار ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے جملے پر اس پر ہمیں کبھی رونا آتا ہے آج ہمارا رونا کس بات پر ہے چھوٹا گھر ہے بڑا گھر نہیں ہے اللہ کے بندے نیچے قبر میں جائے گا چھوٹا بھی ساتھ نہیں جائے گا بڑا گھر بھی ساتھ نہیں جائے گا سائز بھی ایک ہی ہوگا اور گاڑی بھی گاڑی چھوٹی ہے بڑی نہیں بچے یہاں پڑھیں وہاں نہیں پڑھ پائے ہم فلا جگہ سٹل ہو نہیں پائے بڑا کاروبار ہم کر نہیں پائے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا شادی پہ اتنے لا خرچ ہوئے اتنے لا خرچ نہیں ہوئے ہماری تو ناک کٹ گئی ہماری تو رسوائی ہو گئی ان باتوں پر تو امت کو رونا آتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اللہ کے پیغمبر سے بھی سامنا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آج امت کو رونا آتا ہے کہ نہیں احساس ہے کہ نہیں فکر ہے کہ نہیں اس کو سوچنے کی ضرورت ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کر بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدہ میں جب میں وقفے پہ جا رہا تھا چوجہ صاحب کا آخر جملہ یہ تھا کہ کیا ہم اس پہ کبھی سوچتے بھی ہیں اور جب میں وقفے پہ چلا گیا تو میرے ڈائریکٹر کی آواز آئی میرے کان میں کہ وقفہ لے لیں اس کے بعد سوچتے ہیں سوچنے کا مرہ لئے کہ کیا ہم اس بات پر سوچتے ہیں کہ رسول اللہ کا کام تو مکمل ہو گیا ہمارا کام مکمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ہمارا کام جاری ہے یا نہیں جاری ہے یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارا کام شروع بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے نہیں جاری کتبات کی بات شروع بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہم نے قرآن سمجھیں گے تو عمل ہوگا تو آگے بھی بیان کریں گے احادیث کو پڑھیں گے سمجھیں گے عمل کریں گے تو آگے بیان بھی کریں گے اس کام کو اپنا کام سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا ہاں ایک ہے علماء کرام کے کرنے کا کام یقیناً وہ کام کر رہے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے ایک ہے مسجد کے امام کی ذمہ داری وہ کر رہے ہیں انہیں کرنی بھی چاہیے لیکن امتی تو میں بھی ہو نا امتی تو آپ بھی ہیں ہر آدمی کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنی اپنی استعطاعت کے مطابق تو کام کرنا ہے ہر امتی کو اپنے اس فریضی کو انجام دینا ہے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو حکمرہ ہوگا اس کے پاس اختیارات زیادہ ہیں جن کے پاس آج یہ میڈیا جو سلطنت کا چوتھ ستون کہلاتا ہے جس کی طاقت ہے بہرحال ایفیکٹیو ہے بڑا ایفیکٹیو ٹول ہے ان کے پاس بھی بڑی بڑی ذمہ داری جن کے پاس قلم کی ذمہ داری جن کے پاس بیان کی قوت ہے ان کے پاس بھی بڑی ذمہ داری جو استاد کے منصب پر ہے جو ممبر پر بیٹھا ہے اس کے پاس بھی بڑی ذمہ داری کوئی ایک باپ کے حیثیت میں اس پر بھی ذمہ داری میں کاروبار کرتا ہوں لوگوں سے انٹریک کرتا ہوں وہاں بھی میری ذمہ داری میرے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں میرے شدار بھی ان کے تعلق سے بھی ذمہ داری میں ایسے معاشرے میں رہتا ہوں جہاں غیر مسلم میرے ساتھ آگی پیچھے ہے وہاں بھی میری ذمہ داری تو ہر اعتبار سے ہر امتی پر اس کی کیپیسٹی اس کی استعادات اس کی صلاحیت کے مطابق ذمہ داری آئیر ہوتی ہے کوئی سے مفر نہیں اور جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اب جو یہاں موجود ہے حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے وہ جو سلسلہ چلا آیا آدم علیہ السلام سے اور مکمل ہوا رسالت معاب علیہ السلام پر بڑا پیارا ایک تذہیہ ہے کمو بیش سوالاک انبیاء اور رسول آئے کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بک انبیاء اور رسول آئے اور معروف راہ یہ بھی ہے کہ کمو بیش سوالاک ہی صحابہ اکرام حجت الویدہ کے موقع پر موجود ہیں تو سوالاک تو چنے ہوئے تھے انبیاء اور رسول یہ دروازہ تو ہو گیا بن ختم نبوت کی تفیل اور اب غیر انبیاء ہیں یعنی نبی نہیں ہیں مگر کھڑے ہیں سوالاک صحابہ اکرام یہ سوالاک والی ذمہ داری ان سوالاک پر آگئی آج یہ ایک شاہد ہے جب حجت الویدہ کا خطبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عطا فرمارے وہ شاہد تھے وہ حاضر تھے وہ وٹنس تھے وہ موجود تھے وہ گوا تھے غائب کون ہے جو یہاں پر موجود نہیں تھے جن تک پیغام نہیں پہنچا چودہ صدیہ ہوتی چلی آئیں اب ہم تک تو پہنچ گیا آپ کے میرے کان میں کلمہ کی دعوت آگئی آپ نے میرے اذان بھی سن لی ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہو گیا قرآن کے اماننے والے اب ہم شاہد ہو گئے ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہمارے پاس اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا عصفہ موجود مزید اللہ کا فضل ایک پاکستان میں بیٹھے مملکتِ خداداد بنی اسلام کے نام پر ہے اللہ کا انعام در انعام اب غائب کون ہے جن تک نہیں پہنچا وہ میری اولاد بھی ہو سکتی ہے جس کو بھی پتہ نہیں ہے میرے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں جن کو شاہد معلوم نہ ہو جنہوں نے قرآن پڑھا نہ ہو اور پھر وہ عرب و انسان ہے اس زمین پر بسنے والے کہ جن تک اللہ کے کلمے کی دعوت نہیں پہنچی اللہ کا قرآن نہیں پہنچا نبی علیہ السلام کی رسالت کی دعوت نہیں پہنچی ان سارے لوگوں تک پہنچانے کے ذمہ داری اب ہم شاہد ہیں حاضر ہیں موجود ہیں گواہ ہیں جنہیں نے گواہی دی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو گواہی دینے والے اب یہ گواہ ہیں یہ شاہد ہیں یا حاضر ہیں اور جنہوں نے بھی گواہی نہیں دی ان تک پہنچانا ان گواہی دینے والوں اور حاضر لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کل کے مقابلے میں آج کا دور جو ہے کومنیکشن ایرا کہلاتا ہے یہ ذرائع ابلاغ کی صدی کہلاتی ہے ایسے ایسے ابلاغ کے ذرائع یعنی پیغام پہنچانے کے ذرائع آگئے ہیں جس میں سوشل میڈیا ہے ٹیلی ویجن ہے سیٹلائٹ ہے موبائل ہے بلا بلا دنیا بھر کی چیزیں ہیں کل پیغام پہنچانا جتنا مشکل تھا آج پیغام پہنچانا اتنا ہی آسان ہے دنیا میں جدید میڈیا جو ایجاد ہوا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ آپ کا موبائل ہو چاہے آپ کا ٹیلی ویجن ہو اس کو بنیادی طور پر اب یہ کہنا ہے کہ صاحب یہ ٹیلی ویجن حرام ہے اور سوشل میڈیا حرام ہے ظاہر ہے یہ ایک دودھاری تلوار ہے اور تلوار سے دودھاری خنجر ہے اس خنجر سے جو ہے وہ فرود بھی کاٹا جا سکتا ہے اور انسان کو مارا بھی جا سکتا ہے یہ تو اس کے استعمال پر کیسے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جو میڈیا ہمارے پاس ہے اس نے اس بات کی اہمیت زیادہ بڑھا دی ہے کہ اب ہم اپنے میسیج کو دنیا کے ان خطوں تک پہنچائیں جہاں یہ پیغام نہیں پہنچا ہے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرما دیا اور اس کو بالکل استعمال ہونا چاہیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے یہ اشارت فرمائے کہ خذ ما صفہ دع ما قدر جو خیر ہے اور اچھا ہے وہ لے لو جو شر ہے اس کو چھوڑ دو تو ایک اصولی بات تو تیہ ہے ہر دور کا جو میڈیم یا میڈیا اویلیبل ہوگا اس کو استعمال کیا جائے گا البتہ اس کے شر کے پہلو کو مائنس کیا جائے گا اور اس کو خیر کے کاموں کے لئے استعمال کرنا چاہیے مساجد بھی ہو ممبر بھی آباد ہو مدارس بھی ہو تعلیم دی بھی جائے نساب تعلیم میں اسلامی تعلیمات کو شامل کیا جائے یہ بھی کرنے کا کام ہے فیزیکلی اہل علم کا موجود ہونا علماء کا موجود ہونا اساتذاء کا موجود ہونا یہ بہت ضروری ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا مگر کروڑوں انسانوں تک پہنچنا ہو تو اللہ نے یہ میڈیم یا میڈیا ورشول میڈیا عطا کیا ہے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے خیر کی طاقت کے طور پر خیر کے کام کے لیے خیر کو پھیلانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھتے ہوئے کہ مصبت کام استعمال ہوگی تو یہ نعمت ہے اس کو استعمال کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمہ لازم ہیں ناظرین ایک بات میں آپ سے ویسی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے دیکھئے سوسائٹی میں تعلیم کے دو مختلف طریقے ہوتے ہیں ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ رسمی تعلیم اور ایک ہوتی ہے غیر رسمی تعلیم رسمی تعلیم کے ادارت ہوں جس کا بھی تذکرہ ہوا کہ مدر سے ہیں کالیج ہیں اسکول ہیں یونیورسٹیز ہیں لیکن رسمی تعلیم کے اداروں سے سیکھنے والوں کا تناسب نسبتاً بہت کم ہوتا ہے بہت کم لوگ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں پڑھنے جاتے ہیں اسے آپ 65 اور 35 فیصد جو ہے ہمارے رسمی ادارے ہوتے ہیں لیکن سوسائٹی میں سیکھنے کے لیے غیر رسمی ادارے ہمارے تعلیم ادارے غیر رسمی بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں آج ہمارے یعنی ہم سوسائٹی میں دیکھ کر سن کر مشاہدہ کر کے تجربہ کر کے حاصل کرتے ہیں سیکھتے ہیں آج کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ابلاغ کی صدی ہے اور ساری دنیا میں میڈیا جو ہے سب سے بڑا گلوبل ہتھیار یا انسٹرومنٹ یا ٹول بن چکا ہے آج ہم جو کچھ میڈیا سے سنتے ہیں ہم میڈیا کے کانوں سے سنتے ہیں میڈیا کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں میڈیا کی زبان بولتے ہیں ہمارے غیر رسمی تربیتی اداروں میں سب سے بڑا اس وقت جو ادارہ بن گیا ہے وہ میڈیا بن گیا ہے اسے غیر رسمی تربیت کے لیے غیر رسمی تعلیم کے ذریعے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے اس سے پیغام پہنچانا چاہیے لوگوں تک تاکہ اس کا پروپر ریزلٹ نکل سکے ہماری رسمی ادارہ اپنی طرح یہ غیر رسمی ادارہ ہے تربیت کا اور اگر ہم اس میڈیا کے ذریعے صحیح کام نہیں کر رہے تو ہمیں بہت زیادہ اس کی جواب دہی کا احساس رہنا چاہیے چونکہ ان غائبین تک جن تک ہماری ظاہری فیزیکل پہنچ نہیں ہے وہاں تک ہماری تصویر بھی جا سکتی ہے ہماری آواز بھی جا سکتی ہے ہماری تحریر بھی جا سکتی ہے لہذا یہ میڈیا جو ہے وہ اس حوالے سے کہ جو شاہد ہیں وہ غائب تک یہ بات پہنچا دیں تو جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے اب دوسروں تک پیغام پہنچانا ہماری اقلی اصل ذمہ داری بلکہ ذمہ داری ہے اور امتی وہی امتی قرار پائے گا واقعہ تن جو اس ذمہ داری کو ممکنہ حد تک انجام دینے کی کوشش کر رہا ہو کیوں میں اور آپ ہم امت ہی ہیں ہم ختم نبوت کی عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں گویا ہم یہ بھی اعلان کر رہے اب کوئی کتاب نہیں آئے گی نہیں آئے گی اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے تو عرب و انسانوں کا حق تو ہے نا کہ ہدایت پہنچے ان تک تو کس نے پہنچانا ہے ہم نے پہنچانا ہے آج ہم سمجھتے ہیں کہ جارہاں ہم نے جاہدہ جمع کر لی بڑا تیر مارا ہم نے یہ کر لی ہے بڑا تیر مارا بھئی ماف کیجئے گا آپ نے ہم نے گھر بنائے تو چڑیہ نے گھوصلہ بنا لی کونسا بڑا کام کیا ہم نے آپ نے ہم نے بچوں کو پروان چڑھایا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات اللہ نیک رکھے صالح بنائے چڑیہ بھی اپنے بچے کو کھلا گا اس کا پیٹ بھر دیتی ہے یہ کوئی بڑا کام تھوڑی ہم بڑے کب ہوں گے اللہ کی نگاہوں میں جب کام بڑا کریں گے بڑا کام وہ تھا جو رسولوں کا کام تھا اور آج وہ کام رسولوں کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد امت کے کاندوں پر ہے ہماری حیثیت ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر امت والے کام کو انجام دینے میں ہے یہاں میں ایک بڑی خصورت بشارت بھی سنا دوں تاکہ موٹیویشن ہمارے اندر پیدا ہو پہلے بھی بات ہم نے پیش کی ہے حدیث کے طور پر روایت ہے جام ترمیزی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے خوشحال رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے ہم نے آپ نے اپنی کیپیسٹیٹی میں ایک کام کرنا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کی دعا کا مستحق بننا ہے کہ اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے پروسپیرٹی عطا کرے خوشحال رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دے ہمارے یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہر مسلمان مرد عورت کے لیے دین کا علم حاصل کرنا فرض این ہے فرض ہے فرض ہے فرض لوگ کہتے ہیں اتنا دین کا علم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اصل میں ہم کچھ چیزوں کی وضاحتیں ہمارے ہاں سلیقے سے نہیں ہوتی مطلب ہر آدمی کے لیے مفتی بننا ضروری نہیں ہر آدمی کا مفسر ہونا اور محدث ہونا ضروری نہیں ہے یہ ایک گروپ کے لیے ہے لیکن اگر میں استاد ہوں تو دین کا اتنا علم مجھے آنا چاہیے کہ استاد کے فرائض دین میں کیا ہے دیکھیں دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے دین کا وہ علم جو اس معاملے کے متعلق ہے جو معاملہ مجھ سے منسلک ہو گیا یا میں اس معاملے سے منسلک ہو گیا مثلا ایک بچہ بچی بالک ہو گئے نماز فرض ہو گئی اب طہارت کے مسائل کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا نماز کے مسائل کا جاننا فرض ہو گیا اچھا یہ بچی اور بچی سکول گوئنگ ہے کالج گوئنگ ہے ابھی تو ان کے پاس ابھی پاکٹ منی ہے اپنا پیسہ تو نہیں تو ان پر زکاة لازم نہیں کل ان میں سے کوئی کمانے کے قابل ہو جائے گا اس کی سیونگز ہونا شروع ہو گئی دین کے معاملات ہیں اتنے حد تک ہمیں تو اب اس کی سیونگز کا معاملہ شروع ہو گیا تو زکاة کے مسائل کا علم حاصل کرنا لازم ہو جائے گا ایک مثال اور دے دیتے ہیں ایش حس پہ حج فرض نہیں ہے ابھی کوئی حرج نہیں لیکن حج فرض ہو گیا اس نے اپلیکیشن میں قرارہ ڈال دی اب حج کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا فرض ہو جائے ناظرین اس کے ساتھ ہی اصل میں پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور ہم پہ فرض آئید ہو گیا ہے کہ روایت کے مطابق جو ہے آپ کی خدمت میں حریث حدیعہ کریں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں سیکھیں گے تو عمل بھی کریں گے پھر پہنچائیں گے جس پر آج ہم نے بات کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلے پروگرام تک کہیں جناب شجعہ الدین شیخ اور اپنے میزمان ڈاکٹر محمود غزنیو کی اجازت دیجئے اللہ نگے پانے